السلام علیکم پیاروں کیا حال ہے عجیب سا موسم ہو رہا ہے نہ ٹھنڈ ہو رہی ہے نہ کرمی ہو رہی ہے سمجھ نہیں آرہا کیا چل رہا ہے اس سب سے بڑھ کر ہمیں دیر ہو رہی ہے تو پہلے چل کے ناشتے ہیں کچھ انتظام کر لیتے ہیں اب یہ بھی سو کے اٹھیں میرے دل سے نہ ٹوکھے دے دے مجھے دو جوا زندگی نہ کر جا آج اپسا ہے یہ سمہا دے ہم دو صبح کے ٹائم میں کام ہوا میں اتنا خاص کچھ کرتے نہیں ہوں اسپیشل جب دیر ہو رہی ہو لیکن کیونکہ آج برتن میں خیلت اس لئے مجھے برتن بھی دھونے پڑ گئے اور آج ہم لوگوں نے کچھ چیکھنے والا کرنا آج ہم لوگ کیلیگرافی بغیرہ کریں گے وردو کے لیے تو پہو ہم لوگ ساتھ ہی کریں گے جا کے یونیورسٹی میں ہی کریں گے لیکن اس سے پہلے مجھے جلدی تیار ہونے مجھے لگتا آج ہم لوگ پروپر والا مورننگ لوگ بنائیں گے آج ہم باقی دن کا لوگ بنائیں گے آپ میں سے جس کی بھی ڈرائی سکین ہے نا وہ یہ ہمانی کا فیس پوش اس کے اگر اچھا میں بھی یہ کرتی ہوں آل دو میٹے پاس میری کومبینیشن اس کے لئے بٹ یہ مجھے کئی نا کی سوٹ کر جاتا ہے دی اونلی تھی ایڈونٹ لائک اب آٹھ اس فیس پوش ہے یہ اس کی سمیل نا سرف ایک سل جائسی مجھے آپ کو اس لئے کہ ہم سرف سے مودھ ہو رہے ہیں ڈیزرٹس اچھی ہیں اس کے اچھا آج بیسے نہ چاہتے ہوئے پی جو ہے نا میں نے بلیک اپایا کے ساتھ بلو ہجاب کنتخاب کی ہے بلو ہجاب وہ ہے یہ والا جو میں نے اپنے ایک ایوینٹ پر پینا تھا اور اس کے بعد میں دن میں کوئی سکاف کر کے گئی تھی وہاں جا کے میں نے تین الگ الگ طرح کی ہجاب اسٹائل کرنے پڑ گئے تھا مجھے اس لئے ہونکہ کپڑا پتہ نہیں کیوں لیکن اس کپڑے کے اور بھی سکاف ملیتے لیکن یہ والا کپڑا مجھے سوٹ نہیں کرتا پتہ نہیں شاید اس کلر سے میری کوئی دشمنی ہے تو میں نے سوچ رہا تھا دوبارہ کبھی بھی ہی نہیں پہننا لیکن بیک کلر کوئی کمپلیمنٹ کر رہا تھا جو ڈارٹ نیوی بلو ہوتا ہے وہ ہمیشہ وائٹ کو کمپلیمنٹ کر رہا تھا اس کے لئے بلو کلر دیتے ہیں بلیک کو سارے کمپلیمنٹ کر رہا تھا اسپیشلی یہ والا سکاف کولیج بلو بولتا ہے مجھے ہم اس کاف چینج کر کے آئیوں مطلب پہنیں گے ہم وہی والے لیکن صرف تکر لوگ تیار ہو رہے گی مجھے پتا ہے میں اس قدر کلمجیوں میں نے اپنا ہجاب گندہ کر لینا ہے مجھے بہت 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 لگتا ہے کہ جو آپ نے سکاف پہننا ہے آپ وہی سکاف پہن کے تیاری کر رہے ہو میں نے اکسے بیوٹی بلوپرز بغیرہ کو دیکھا ہے وہ لوگ فاؤنڈیشنز، کنسیلر، میکپ پاوڈر اور اتنا کچھ لگ جاتا ان کے سکاف پر ان کو الجھن بھی نہیں ہوتی مجھے بہت الجھن ہوتی کہ میرا سکاف ہلکا سا بھی دھبا لگا مجھے اپنی؟ مجھے اپنی؟ ہمتہ نہیں ہوں جب ہمتہ ہے ہمتہ نہیں ہوں ہمتہ نہیں ہوں آج ہونہ ثورت آج ملخ نبتہ ہے جب ہی نیک ہوں اللہ اللہ کہے ایسا، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں آج بلکل بھی کہ میں اب بار بار جا کر واشرویم اپنا سکاف سئی کر سکھوں اپنی اس قا فائد کروں آگے کیا کرنا ہے ابھی کوئی ٹائم جل رہا ہے کیونکہ اس کا بہت عجیب بند ہے مجھے لگ رہا تھا اچھا نہیں بند دے گا اپنے کو دیکھ کے شاید لگ رہا ہوں کہ صحیح تو ہے کیا ہو گیا لیکن وہ جو فیل ہوتی ہے نا اس کا فالی وہ نہیں آ رہی امی کہتی ہے سنو سب کی کرو اپنی تو میں نے اپنی کی اور میں نے اس کا فیچھے سے بان دیا پتہ نہیں کیوں یار کیمرا میں وہ آتا ہی نہیں جو شیشہ میں دکھ رہا ہوتا ہے بندے کی شکل لگ رہی ہوتی ہے لیکن اصر میں ایسا نہیں دکھ رہا اصر میں اچھا لگ رہا ہے ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم لوگ کالیگرافی کرنی ہے تو کیونکہ ہم لوگوں نے اب آئے وغیرہ پہنے ہیں ویسے تم دوست کے گر گئے تھے تو ہم لوگ کپڑے پہنے کی گئے تھے کالی نیلے پی لیں کہ خراب گئے تو پتہ نہیں چلے لیکن ابھی کیونکہ ہم نے اب آئے پہنے اور ہم لوگ کامن روم میں بیٹھ کے کام کریں گے ممکن ہے کہ ہمارے کپڑے خراب ہو پینٹ لگ جاتا ہے پتہ نہیں چلتا کیونکہ ہمارا جو کینواز ہے وہ 18x24 بڑا کینواز ہے تو ہم لوگ اس کے لئے اپنے پاس اپنے پاس اپنے پاس بغیرہ ہوتا ہے آٹیفیشل وہ رکھ لیں میرے پاس ہے تو وہ میں سب پہنے لے کر جاؤں گے جب پیچھے نا کچھ ضروری کام ہوتا ہے جس میں پتہ ہوتے کہ بہت سارے کام ایک ساتھ کرنے لگتا ہے بارہ پر کس نا کچھ بول رہے ہیں کس نا کچھ بول رہے ہیں میں نے ایک انوز ہاتھ میں پکڑا ہوا اور وہ پورے گھر میں ڈھونڈ رہے ہیں میں نے کہاں رکھ دیا اللہ کہ ایک چپیا تھا میں ٹکا رکھا ہے اس نے دماغ ماف ہوا بہتا ہے ابھی ہم سوچ ہی رہے تھے کہ ہم اپنے بیٹھنے والے جگہ کو کس طرح سے صاف کر رہے ہیں یا صاف کرنے والے کو بولائیں کہ اتنی در میں ان خاتون نے لوڈوں کو ہیلیکاپٹر بنا کے اس کو گھمایا اور پورا فرص صاف کر دیا تب ہی میرا ماننا یہ ہے کہ بھائی آپ کے گروپ کے اندر ایک سینئر سیٹیزن ضرور ایسا موجود ہونا چاہیے جس کو ایکسپیرینس زیادہ ہو آپ جتنی در میں کام ہوں کو سوچو کہ وہ کر کے فارق بھی ہو جائے گا ہمارے گروپ کے اندر واحد یہی ایک وہ خاتون ہے جن کو آپ لوگ جانتے ہیں انیبہ ملک کے نام سے جو میری بہت اچھی دوست بہن ہے بڑی یہی جانتی تھی ان کو ہم نے بٹھایا اور لٹرلی ایسا لگ رہا تھا امی اپنے بچوں کو بٹھا کے سمجھا رہی ہیں یہ بھول گئی دو منٹ کے لیے ہماری دوستیں ہمیں ڈاٹ بھی ویسی نہیں تھی جیسے امی اپنے بچوں کو کام غلط کرنے پر ڈاٹا کرتی ہیں لیکن قسم سے فرشت ہے اگر یہ نہ ہوتی نا تو شاید جتنا کام ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہم اتنا بھی نہ کر پاتے خیر بہارال ایک دن پہلے جا کر ہم لوگوں نے دوست کے گھر پر اس کیلی گرافی کے جو بیک گراؤنڈ کو ہم لوگوں نے بلیک کر لیا تھا لیکن کیونکہ کینوس اچھی نہیں تھے اس لئے ہمیں ڈبل ٹرپل کوٹس دوبارہ سے کرنے پڑ اس کے بعد ہم نے اس کے اوپر بنانا تھا چاند جو ایک بہت ٹرکی کام تھا ہمیں کمپاس کہیں سے ملا نہیں ہاتھ ہمارا اس پر پوری طرح سے گھوم نہیں رہا تھا یہ آلڈی بنے وہ چاند پہ ہم لوگ ٹریس کر رہے ہیں لیکن وہ چاند ہم نے کس طرح سے بنایا وہ ہم نے اس طرح سے بنایا کام ایسے گھر ہو کہ چار لوگ پس آپ کو ہی پروفیشنل سمجھے پینٹ بریش پکڑ کے تو ایسے بیٹھ ہوں جیسے مجھ سے زیادہ پینٹنگ آتی کسی کو نہیں جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ پیچھے سے انسٹرکشنز میں لیتی بہن لیفت نہیں رائٹ بہن رائٹ نہیں لیفت وہ بلیک والے کینوس پہ ہم لوگوں نے چاند بنانے کے بعد اس کو ویسے ہی اکیلا چھوڑیتے جیسے آپ کو ضرورت کے ٹائم آپ کی رشتہ دار چھوڑ کر جاتے ہیں کیونکہ اب باری تھی دوسرے والے کینوس کو چونہ لگانے کے جس طرح سے آپ کو دنیا والے چونہ لگاتے کیونکہ در حقیقت یہ براؤن والے کینوس تھا میرا جس کی ریفرنس ایمیش کچھ اس طرح کی تھی لیکن کیونکہ ہمارا کینوس ہمیں چونہ لگا رہا تھا اس چکر میں ہم اس طرح سے اس کے اوپر پینٹ نہیں کر سکے کلر کچھ اور تھا کرنے کے بعد کچھ اور ہو گیا ہماری ساتھ ہمیشہ یہ ہوتا ہے ہم کرنے کچھ جاتے ہیں کر یہ کچھ یہ آتے ہیں اس کام کے ساتھ ہمیں یاد ہے کہ ہم اپنی پھپو کے گھر میں نہیں ہم یونیورسٹی میں بیٹھیں لہٰذا ہمیں کلاس بھی لینی ہوگی یہ کام اپنی جگہ کلاس اپنی جگہ شورٹ فلم کی کلاس تھی سر نے ہمیں کچھ رولز اور ٹیکنکس فریمنگ لائٹنگ کی پڑھانی تھی تو سر نے ایک ویڈیو لگا کر ہمیں دکھائی سر پڑھاتے بھی ہیں لیکن وہ ویڈیو دکھا کے پہلے ہمیں ایکسپلینیشن دینے کا موقع دیتے ہیں اس کے بعد وہ خود ہمیں ایکسپلین کرتے ہیں ویسے تو مووی کا محور بنا ہوا تھا تقریباً آدھی کلاس ہوئی رہی تھی but it's a good way to teach کلاس ختم ہونے کے بعد ہمیں ایک مرتبہ پھر سے اپنی پھپو کے گھر یعنی اپنے کومن روم میں چلے گئے اپنی بقاعدہ پینٹنگ ختم کرنے کے لئے لیکن ہم اتنا ایکزاست ہو چکے تھے کہ ایک تو ہم لوگوں نے چاند بھی ٹیڑا کر دیا خیر بر دل کے بہلانے کو غالب خیال اچھا وہ یہ کہ کوئی بھی چیز پرفیکٹ نہیں ہے ٹیڑا بن گیا تو کیا ہوا ہے تو چاند نہیں ہم صبح سے باولے ڈھولو بھولو کی طرح ادھر سے ادھر پھر رہے ہیں بغیر یہ سوچے کہ ہم لوگ انہیں کچھ کھایا پیا تو ہے نہیں میری بھی سر میں در دو رہا ہے انہی بھا کے بھی سر میں در دو رہا ہے مجیہ کے بھی سر میں در دو رہا ہے ہم باری میوچول سردرد چل رہے تھے لیکن ریزا نہیں پتہ چل رہا تھا جب ہم لوگ دوسری بار اپنے فپو اگامرے یعنی common room سے باہر نکلے تو پتہ چلا اچھا بیسیکل ہم لوگوں نے چائے نہیں پی ہوئی اصل سردرد کی وجہ تو یہ تھی جب ہم لوگوں نے چیز کو ایڈنٹیفائی کیا ہم لوگوں نے چائے بنوئی ہم لوگوں نے بسکٹ مانگوا ہے اور ہم لوگوں نے سکون سے کھایا پھر جا کے ہم نے ریالائز ہو کہ اگر تھوڑی تر پہلے ہم نے کام کر لیا تو شاید ہم لوگ پینٹنگ پوری کر کے اٹھتے ہیں لیکن خیر باہرحال یہاں بیٹھے ویٹھے ہم لوگوں نے تھوڑی سی کومیڈی کی چائے پی اور اپنا کام وائنڈ اپ کیا باہرحال پینٹنگ تو پوری ہو نہیں سکی تھی نہ میری نہ میری دوست کی تو پھر ہم لوگ وہ چیزیں اپنی گھر پر لیا ہے پینٹنگ سمیت اور سوچا ہم لوگ بھرا کے پینٹنگ مکمل کریں گے جس کو میں نے آج کی تاریخ تک ہاتھ تک نہیں لگایا خیر میں اب اس کو بیٹھ کے کروں گے مکمل کر لیں گے اس کے بعد آپ کو فائنل پروڈکٹ ہم لوگ دکھا دیں گے اپنے انسٹاگرام کے اوپر آپ لوگ انہیں فائنل پروڈکٹ دیکھنا تو اس کے لیے آپ نیچے ڈسکرپشن میں لنک پہ چلے جائیں انسٹاگرام میں وہاں پر آپ کو مل جائے گا ٹک اتم بلیں گے آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں اپنا خیال رکھے گا خوش رکھیں خوش رہیں خدا حافظ